اسلام علیکم بے سکورنٹس سحی المسلم آج کا ہمارا قویسٹن ہے سحی المسلم تو اس کے کمپائلر ہیں امام مسلم یا ابو مسلم بن حجاج جن کا پورا نام تھا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں امام مسلم اور ابو مسلم بن حجاج was born in 817 AD in نشپور ایران and died in 875 AD ابو مسلم بن حجاج جو تھے یہ نشپور ایران میں پائدہ ہوئے تھے 817 AD میں اور اس دنیا سے یہ 875 AD میں چلے گئے اور انہوں نے مسلم ورلڈ کے جو بڑے بڑے سینٹرز تھے وہاں کا سفر کیا تاکہ یہ جانکاری کلیکٹ کر سکے اور صحیح مسلم کمپائل کر سکے he received his knowledge on حدیث from about 211 teachers اور حدیث کے بارے میں knowledge انہوں نے 211 teachers سے لی he was very much careful in giving full account of the اسناد chain of transmission and also in recording in these traditions امام مسلم ہمیشہ careful رہتے تھے جب بھی انہیں اسناد کی details add کرنی ہوتی تھی صحیح مسلم کے اندر اور جب بھی انہیں کوئی tradition کوئی حدیث add کرنی ہوتی تھی تب وہ careful رہتے تھے اسناد کا مطلب ہوتا ہے chain of transmission means کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر till date تک جتنے بھی reporters ہیں جتنے بھی compilers ہیں جو انہوں نے data یا knowledge transfer کی ایک دوسرے میں ان کے بارے میں perfect knowledge ہونا جو ضروری ہے ایک compiler کے رئے اور امام مسلم بھی یہ پوری اب ہم چلتے ہیں main characteristics of صحیح المسلم بھی یہ کہا جاتا ہے کہ صحیح المسلم جو حدیث کی کتاب ہے یہ لگ بگ تین لاکھ تریڈیشن سے بنی ہے کمپائل کی گئی ہے جو کہ امام مسلم نے کلیکٹ کی تھی عربی سے ایج سی سی اور عراق سے اور سارے حدیث سارے traditions جو اس کتاب کے اندر موجود ہیں وہ پرو کیے گئے ہیں ایتھنٹیسٹی کے ساتھ کہیں طریقوں سے Along with صحیح بخاری this book has occupied a unique and the most ایتھنٹک position in these six books اور صحیح بخاری کے ساتھ ساتھ اس کتاب نے بھی ایک مخصوص جگہ اور ایک ایتھنٹک position لی ہے ان چھے کتابوں کے اندر جن کو ہم صحیح ستح کہتے ہیں اور اگر کوئی حدیث دونوں کتابیں شیئر کرتی ہیں بخاری شریف بھی اور مسلم شریف بھی تو اس حدیث کو agreed upon کہا جاتا ہے یا متفق اللہ